انتظار حسین پنچوتا صاحب کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کچھ آپ کے پاس خبریں ہوں کہ کون تھے یہ اغواکار جو دو کڑوڑ بھی انہی سے مانگ رہے تھے کسی کو تاوان کے لیے بھی فون نہیں کیا گیا اور آٹھ اکتوبر سے ان کو اپنی کسٹڈی میں یا اپنے پاس رکھا انہوں نے بہت شکریہ اغواکار وہی اغواکار ہیں جو پورے دو ڈائی سال سے جنہوں نے پاکستان میں اُدھ مشایا ہوا ہے لا قانونیت کا بربریت کا ذنہ اور چبر کا یہ وہی نامعلوم ہیں جو سب کو معلوم ہیں اور اب تو کوئی ڈنگ کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے اٹھاری جنرل اور پاکستان چوبیس گھنٹے میں آت مانگتے ہیں اور پھر فوراً چوبیس گھنٹے کی اس ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے یہ سٹوری آجاتی ہے سامنے کہ جی اغواکار اور پولیس کے ماں بین فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہیں کسی کو لقصان نہیں ہوا گاڑی پہ کوئی گولیاں لگی کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی گئی پھر اس انداز میں پولیس والے نے نام پوچھا اور جو آپ نے ایکسپرین کیا انہوں نے خود ہی اپنے تہیں بتا دیا تھا کہ انتظار نام بتایا تھا اس کو فریش تو کوئی علم ہو گیا کہ اس کے بعد جو ہیں آگے سے کہتے ہیں آپ کو حوا برائیت آوان کیا گیا تھا ان کو کس نے بتا دیا تھا کہ پہلے سے ساری چیزیں ایڈوانس میں تھی یہ بیسیکلی ایک ڈراما تھا جس کو رنگ بھی آگیا پولیس انکاؤنٹر آقاکار باگ گئے اس حوالے سے پولیس نے قانونی کا روائی کیا چکی ہے کیونکہ اگر انکاؤنٹر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پولیس پہ فائرنگ کسی نے کوئی لیا اور جو فائرنگ کوئی نہیں ہے تو دشتگردی کا مقدمہ ہے وہ ایسے بزاتے خود 365 اے تاظرات پاکستان اب سے آگوا برائیت آوان کا مقدمہ بنتا ہے انتظار حسین پنجوتا کا ریاست میں کبھی بھی انویسٹیگیشن کسی سٹیٹ پہ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ جو ہیں آگوا برائیت آوان ہے اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو یہ الزام درنے کے لیے پرسو سٹیکنگ ہی ملے تھے یہ انہی پہ ڈال دیا تو بہرحال یہ ویڈیو پاکستان کے تاریخ کے میوزیم میں محفوظ رہے گی کیونکہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ یہ انتظار حسین پنجوتا کی جو بدحالی ہیں جو خوف میں مفتلا ہیں جو ٹیرر ہٹ وہ ہوا ہیں یہ ویڈیو پورے پاکستانیوں کو اپنے بچوں کو بھی لکانی چاہیے یہ وہ ملک ہیں ریاست پاکستان جیس میں پاکستانیوں کے حسابتہ ایسا ہوتا ہے ایک ہی قصور انتظار حسین پنجوتا کا کہ اس کا نظریہ جو ہے پی ٹی آئی کا یا خان کا ہے اور یہ ان کو پسند نہیں ہے اور یہ انتظار حسین پنجوتا پہلی کیسولٹی نہیں ہے پیٹھیوں ہمارے لیڈر ورکر ہمارے وکلہ آخوا ہوئے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے اور آپ کی بات یہ ہے ایک ایسا تک ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں سے دوبارہ ملے گا مجھے یہ بتائیے گا مروت صاحب کہ آپ لوگوں کو ظاہر آپ نے پورا بتایا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جان بوجھ کر ہوتا ہے اب ذرا تحریک انصاف کے معاملات پر بھی ہم آنا چاہیں گے کہ آج کل بڑی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے خاموش ہیں اور اس خاموشی کے پیچھے کوئی وجہ ہے خاموش اس سنس میں کہ وہ جس طرح سے جارہانہ سیاست کرتے ہیں اور مستقل آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے چیف جسٹس جو سابق تھے ان کی حوالے سے بھی وہ جس طرح سے اپنے بیانات دیتے تھے لیکن اب وہ بالکل خاموش ہیں اس خاموشی کا مطلب کوئی مفائمت کا پیغام ہے یا مفائمت آلریڈی ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں خاموشی ہے خان صاحب تو خاموش کبھی نہیں رہے ہیں نہ وہ خاموش ہیں تین دن قبل میں جیل میں ان کے ساتھ تھا اور میڈیا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے میڈیا کو یہ شکایت کی کہ جو میں کہتا ہوں وہ میڈیا پر نظری نہیں آتا ہے اور یہ درست بھی ہے کیونکہ ہم امیشہ جب وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ان کی جویں سینسر ہو جاتی ہیں اور شاید خان صاحب یہ ادراک رکھتے ہیں کہ گویا ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تمام باتیں جو میٹیریل ہوتی ہیں وہ سینسر ہو جاتی ہیں اور ایک شاید خان کا ردعمل ہے ان میڈیا پرسنال کیلئے جن کو انہوں نے کہا بھی کہ جی آپ رپورٹنگ جو ہیں ہم آج نہیں کرتے ہیں اور جس پر جیو کے جو کرسپانڈنٹ ہیں انہوں نے کہا بھی کہ جی ہم اپنے تائیں کر دیتے ہیں باقی چینل چلاتا ہے نہیں چلاتا ہے باقی دیل جو ہیں یعنی ہر چیز میں دیل نظر آتی ہے اگر خان کو اس سیل سے نکال کے تاریخ سے سیل میں ڈالا گیا دس دن جو ہیں اس پہ تمام چیزوں کی کٹ گنے تھی حتیٰ کہ روشنی کی رمک جو ہیں اس کے سل تک نہیں جا رہی تھی تو میڈیا کہہ رہا تھا ڈیل ہو گئی ہے بشرا بی پی نو ماہ بعد ایک غلط کیس سے چھوٹ گئی اور جو انتہائی لگوا اور بے بنیاد تھا تو میڈیا کہہ رہی تھی کہ جناب یہ ڈیل کا نتیجہ ہے علیمہ خانم عزمہ خانم جس انداز میں گریفتار ہوئی سڑک پہ نہتے دونوں بگر خواتین آگے سے دیشتگردی کا مقدمہ توب دیا میڈیا نے کہا جی رہا ہو گئی ہے سایے ڈیل کا نتیجہ ہے لہذا خانم صاحب جب سر بھی کجاتے ہیں تو الزام لگتا ہے ڈیل کا نتیجہ ڈیل اگر ہماری ہوئی وہ تھی تو ہمارے ساتھ اور یہ جب سے خان اندر گیا ہے تب سے ڈیل کی صدائیں ہیں ڈیل کی آوازیں ہیں نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے نہ کوئی ڈیل خان کرنے والا ہے اب فیصلہ جو ہیں سڑکوں پہ ہوگا اور دھرنے میں ہوگا اچھا یہ آپ لوگ جو بار بات کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پہ اور دھرنے میں ہوگا اس پر ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی پہلے آپ نے کہا تین روز قبل آپ کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے حوات کے حوالے سے بھی بڑی خبریں سامنے آئیں لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی مروت صاحب کوئی احتجاجی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے اور کیا آپ احتجاج لیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب وہ بھی جب باہر نکلتے ہیں تو اب تک دیکھا یہ گیا ہے کہ احتجاج وہ لیٹ کر رہے ہیں باقی آپ لوگوں کی جو قیادت ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آتی جتنا علی امین صاحب بولتے بھی ہیں گرچتے بھی ہیں سامنے بھی آتے ہیں پھر چھپ بھی جاتے ہیں جی آپ یہ جو احتجاج کے حوالے سے خان صاحب نے کمیٹی کی حکامات دیئے بیرسر گوھر صاحب کو سلمانہ کرمراجہ صاحب بھی موجود تھے شعب شاہین صاحب بھی تھے اور ان کے حالے خانہ بھی تھے بہنیں بھی تھی ان کی موجود بھی مخانے کا ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج جو ہیں کسی فرد وائد کی دیمہ داری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ایلیمنٹ آف سو رسپانسیبیلیٹی ہوتا ہے جب احتجاج کے لیے جب لوگوں کو نکالتے ہیں تو پھر لوگوں کو یقین دیانی کراتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اس طرح بائی سگست کے جلسے سے پہلے خود ہم نے بلند بانگ داوی کی میں نے خود کیے اور جب بائی تاریخ آئی تو جلسہ مؤخر بھی ہو چکا تھا اور ہمیں علمی نہیں تھا اسی طرح جو ہیں بقائے جو جلسے جدوس ہوئے اگر میں ذاتی طور پر احتجاج میں انوال ہوں گا اور جب تک مجھے یہ یقین ہو کہ احتجاج اسی طرح ہوگا جس طرح عوام چاہتے ہیں جس طرح ورکر چاہتے ہیں اور کسی میٹر میں جو ہیں وہ پائی پاس نہیں ہوں گے تو ایسے احتجاج کا میں عصہ بنوں گا اور احتجاج کیلئے خان نے احتجاج کمیٹی کا کہا تھا اور علی امین خان پر مجھے مکمل اعتماد ہیں علی امین خان بھی اس احتجاج کمیٹی میں بقول خان کے مینہ اسلم صاحب علی امین خان اور اس کے علاوہ دو تین اور نام بتائے تھے کہ ان کو شامل کریں دنے بھی تک پارٹی کی طرف سے تاخیر ہیں اور جو بھی وجہ ہیں لیکن مجھے شاید تھوڑا سا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میری موجودگی شاید کچھ اناثر کو پسند نہ ہو یہ کیا وجہ ہے مروت صاحب آپ کے حوالے سے بڑی خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ اس سے بحث ہو گئی اس سے ہو گئی اور زیادہ تر کہنے کا مطلب یہ کہ فیس ٹو فیس نہ بھی ہو لیکن جو ایکس پلیٹ فارم ہیں اس پر بھی ہوتی ہے ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ آپ نے شاید لکھے کلمات اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیلیٹ بھی کیا کیا آپ کے ساتھ لوگوں کی بنتی نہیں ہے یا آپ کی لوگوں سے نہیں بنتی ہے آپ کے توسط سے پورے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میری تو تکار ہوئی ہیں یا میڈیا پر کوئی آپ سب کا ریکارڈ دیکھنا ان سب نے پہلے موجھ پر ٹرانسگریس کیا ہے اگریشن کی ہیں اور میں نے جواب دیا ہے میں نے کسی پر اگریشن نہیں کیا ہے سب سے پہلے ان لوگوں نے میرا خلاف بیانات دی ہے ویڈیو میں تو میں نے جواب دینا اور جواب میں ہر ایک کو دوں گا آئندہ لیے کر کوئی کرے گا تو خاموش نہیں بیٹنے والا البتہ خان کی دائیات ہیں کہ پارٹی کے معاملات کو میڈیا پر نہ اچالا جائے میں خان کی اس بات کی قدر کرتا ہوں اس لیے میں صرف وضاق دے دیتا ہوں لیکن اپنا جوابی لازے عمل نہیں دیتا ہوں اور باقی جو ہیں میرے پارٹی میں چار پانچ افراد ہیں جن کی مجھ سے بنتی ہیں یا جو میرے مہربان ہیں باقی شاید بقائے جتنی بھی ہمارے دوستہ باب ہیں وہ میرے ساتھ کمفورٹیبل پیل نہیں کرتے اچھا میرے کی سن سے کوئی جگڑہ نہیں ہے نہیں کوئی خاص وجہ ہے ایک تو موجودہ کا عادت جتنی بھی ہے یا پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں بار بار تنقید ہوتی ہے کہ یہ بھی کامپرمائز ہیں یہ بھی کامپرمائز ہیں یہ خبریں بھی بڑی آتی رہتی ہیں اور پارٹی کی ان فائٹس کا بھی بڑا ذکر ہوتا رہتا ہے اب اگر اتنی تکالیف کے بعد لیکن ہم نے نو مئی کے بعد سے لے کے گیارہ افریل تک تمہار میں سجاج کی عادت کی پورے پاکستان نے بہت سے تکالیف اٹھائی اور میرا خیال ہے جو ایلیمنٹ ہیں وہ جیلی سی کا ہے اس جیسے جو ہیں مجھے پرابلم پیشت آ رہی ہے کیونکہ آپ کسی بھی جلسے میں جائے تو پی ٹی آئی کے ورکر کے موں پہ میرا نام ہوتا ہے اور پاکستان تاریف کی انصاف کا تقریباً ہر لیڈر سفر کر چکا ہے میرا ایک گھر یہاں پہ گرایا گیا اسلام آباد میں فرما ایک میرا گاؤں میں گھر کلایا گیا سا انتالیس مقد میں مجھ پہ درج ہوئے تین دفع جیل گیا چار دفعہ خواہ ہونے کی کوشش ہوئی اور کوئی ایک بات ابھی جب یہ لوگ عرب و روپے تقسیم کر رہے تھے تو لوگوں کی ایمان کا دوسر وقت پتہ چل گیا تھا مجھے تو انہوں نے میرے دوستوں نے اپنے تائی پارٹی سے بھی نکال دیا تھا لہذا بڑا سان تضمیر فیروش ہی کر لیتے سہی لیکن ہم تو سان کے کاس کیلئے بلکہ پاکستانیوں کی مستقبل کیلئے ڈٹے کڑے ہیں اور ڈٹے کڑے رہیں گے مروت صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو اب سوابی کے اندر جلسہ ہے اور اس جلسے کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا ہے کہ فائنل کال دی جائے گی کفن باندھ لو سر پہ اور اپنے سارے کپڑے بھی لے کر آجو یعنی اس کے بعد جو کچھ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے آپ نے بھی ابتدا میں یہ کہا کہ اب دھرنا بھی ہوگا اور احتجاج بھی ہوگا کیا آپ لوگ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف کرنے جا رہے ہیں یہ سب کچھ یا پھر آپ بانی طریق انصاف عمران خان کی رائے کے لئے کرنے جا رہے ہیں میرا ایسی احتجاج کے حوالے سے آدمی موقف یہی ہے کہ اگر احتجاج کمیٹی بنتی ہیں اور ہمیں اس میں شامل کر دیا جاتا ہے تو میں ہر احتجاج کا عصہ ہوں گا اور اس پر میں اپنا موقف دے سکوں گا اب یہ ایسا احتجاج جس میں نہ مجھے علم ہیں نہ انوائٹ کیا گیا ہیں نہ یہ ہیں البتہ میں توقع کر رہا ہوں کہ ایک یا دو دن میں احتجاج کمیٹی بنے گی اور ذمہ داریاں تقسیم ہوگی اگر کوئی ذمہ داری احتجاج میں نہیں دی جاتی ہے تو چونکہ میرے حوالے سے تولی بہتنا پسندید بھی لیڈرشپ میں ہوگی تو میں سائٹ پہ رہوں گا تو آپ کیا سوابی کے جلسے میں نہیں جائیں گے اگر بھلا لیا تو جاؤں گا لیکن اگر خواہش نہیں کسی کی آنے کی تو دبردست کی کمیمان تو میں نہیں کھانتا ہوں تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ عمران خان صاحب کے کاؤز کے لیے ہیں تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جلسوں میں انوائٹس کہاں ہوتے ہیں پارٹی کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں تو بس پارٹی کے لوگ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک وقت اور شہر آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے تو ارکیسوں کی پابندیاں لگ گئی تھی اور مجھے سوکاس کر دیا تھا اور ٹرمینیٹ کر دیا تھا اور جلسے بھی ہو رہے تھے مجھے کسی جلسے میں انوائٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا ورکر نے سوابی کی جلسے میں جو میرے نام کے نعرے لگائے تھے ابھی جو یہ جلسہ ہوا رہا ہے اور ہماری خواہش ہیں کہ علی امیم صاحب اور پارٹی کی ہاتھ مضبوط کریں اور ایسی ایک احتجاج ریکارڈ کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں ہم خانسہ پوریہ کرا سکیں اور علی امیم صاحب کی اس بیان اور اس موقع کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں تمام کشتیاں جلا کے اس دفعہ نکلنا ہوگا لیکن اس میں کنسنسر پائیدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ احتجاج کمیٹی بنائیں تمام لوگوں پار بورڈ لے اور میں مطلب خان کے لیے نکلوں گا اپنی ذات کے لیے تو نہیں نکلوں گا لہذا اگر مجھے ایک پراسس میں انوائٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پارٹی کو افتحقہ ملے گا مروت صاحب ایک چیز اور جاننا چاہوں گی کہ 26 آئینی ترمیم کے خلاف سینٹر حامد خان صاحب کیونکہ وہ وکلہ برادری اس میں مختلف ہے پارٹی کا مجھے موقف نہیں پتا بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے آیا آپ لوگ اس کو چیلنج کریں گے یا نہیں لیکن حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وکلہ تحریک اس کے نتیجے میں آئے گی اور کل بھی ایک ایک ایکشن کمیٹی بھی ہوئی اس کے بعد بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تو کیا وکلہ تحریک کے لیے آپ کے خیال میں تیار ہے کیونکہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو انتخابات ہوئے اس کے نتائج سے تو لگتا نہیں ہے لگتا ہے کہ 26 آئینی ترمیم سب نے قبول کر لی ہے آمد خان صاحب کی رائے کا اعترام ہے لیکن میں ڈیبر کرتا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ بار کوئی تحریک چلانے کے قابل ہیں تحریک اس وقت چلاتے جب ملک میں افراتہ فری اور توائی فری ملو کی اروج پہ اروج تھی اب ہم نے چیلنج کر دیا ہے لیکن مجھے کمی امید ہیں کہ کوئی وکلہ تحریک اٹھے گی اور اگر اٹھے گی بھی تو کامیاب ہوگی صحیح